مفتی عبدالشکور صاحب نے مفتی عبدالشکور صاحب آپ نے بات کر لی ہے اور بہت لمبی لسٹ ہے سب کو موقع دینا ہے سب کو موقع دینا ہے مفتی عبدالشکور صاحب کا مائک کولنج مفتی عبدالشکور صاحب شکریہ جناب سپیکر خاجہ صاحب صاحب یہ بڑی سیریس دسکشن ہے سب کو موقع میں اس لیے مختصر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نراز ہیں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں آپ بیٹھے میں آپ کو دیتی ہوں آپ تشریف رکھیں شکریہ آپ کو دیتے ہیں میڈم میڈم شکریہ آپ کو دیتے ہیں جی پوائنٹ آف بنیادی بات یہ ہے مفتی عبدالشکور صاحب آپ کو دیتے ہیں سانہ ساہیوال کے حوالے سے ہمارے کلیگ نے جو باتیں کی درست ہے لیکن حکومت کا جو موقف سامنے آیا تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ پرانے واقعات کو اپنے اس واقعے کو تفن کرنے کے لیے جواز کا ذریعہ بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہے میرے خیال میں یہ کیا ماجرہ ہے عجیب بات ہے یہ کیا ماجرہ ہے کس نے یہ جو جرم کیا ہے کیا وہ حکمران نہیں یہاں تو فریق حکمران ہے تو آخر دعوڑ کا کسی نے اب تک پوچھا کس نے سزائے دی اور اسلام آباد سے اٹھا لیا کیونکہ وہ تو قبائل تھا اس کے بارے میں کوئی تو بات بھی نہیں کرتا میں ایک عظیم سانحے کی طرف آپ کا توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ سانحہ سائے وال کی جتنی بھی مضمت کرے وہ تو کم ہے لیکن کیا مضمتوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے یہ ایوان اس میں جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا یہ صدا بسہران نہیں ہے اب تک کیا ہوا میڈم ذرا سوچئے سوچنے کی بات یہ ہے ہم تو قبائل ہیں اور شہادتوں پر رونے کے عادی نہیں ہیں ہمارے قبائل کے تو ہزاروں امائدین علماء نوجوان دشت گرگی کے شکار ہو گئے ہم نے اس پر رونا رونا یہ رونے کا کردار ہمارا نہیں لیکن عزت کے حوالے سے یاد رکھو قبائل بہت خصاص ہے آج ہمارے عزتوں کا مسادر پیش ہے اور بہت بڑا سانخہ میرے خیال میں اس لیے ہوا کہ خیصور شریف میں ہمارے عزت کو تراج کیا گیا ہے جناب سپیکر اس کی طرح بھی توجہ ذرا آپ میرے جو کلیگ قبائل کے بیٹے ہیں ان کو تو پتہ ہے ہوا خیصور شریف میں حیاتنا میں ایک چوٹے بچے نے ایک معصوم بچے نے جو داستان سنایا ہے وہ بھی ذرا ایوان سن لے وہ کتنا بڑا سانہائی اس حکومت کے لیے چیلنج ہے ریاست کے لیے چیلنج ہے وزیر الدفاع صاحب سن لو ذرا قبائل کی فریاد بھی سن لو ہم اس پر یاد رکو کہ ہمارے بازاریں میں اسمار کر دی گئی کوئی بات نہیں ہمارے لاشوں پر لاشے جو آپ کو پتہ ہے کہ اسی ہزار سے زیادہ شہید کیے گئے لیکن یاد رکو ہم پہلے میں نے کہا کہ رونے کے عادی نہیں ہمارے بازاریں بھی اسمار کر کوئی بات نہیں ہمیں ایڈی پیز بنائے گیا کوئی بات نہیں لیکن خیصور جیسے واقعات سے ہمارے دل کو دکھ ہوا انتہائی دکھ ہوا اور اور لباسِ حضر میں رہزن آئے ہیں لباسِ حضر میں رہزن آئے ہیں اور حیات چوٹا بچہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو اٹھایا میرے بائی کو اٹھایا اور پھر سیکوٹی کا ذمہ دار افیسر میرے گھر کے چار دیواری اور چادر کو پاہمال کرتے ہوئے آئی ان کو پاہمال کیا گیا ہے اور وہاں میری ماں اور بہنوں کو وہ سامنے بیٹاتے ہیں اور پھر ناجائز مطالبے کرتے ہیں بھائیو میں میش میں تو رونا نہیں آتا لیکن اس پر ضرور رہوں گا مجھے ضرور اس پر رونا آتا ہے میں نے تمام قبائل آج خون کے رانسو رولاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے قبائلی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اس کے لیے یہ ایوان ایک کمیٹی ضرور تشکیل کرے اس میں قبائلی نمائندگان بے شک یہ ٹریزری بینک کے نمائندے ہو لیکن قبائل اس میں ضرور شریک کرے کہ خیسور شریف میں جو واقعہ ہوا ہے جو ظلم ہوا ہے شمالی وزرستان پہلے سے تباہ کیا گیا تھا آج ہماری عزتوں کو لوٹا گیا ہے تو یہ میرے خیال میں ساہیوال سے بھی زیادہ قابل مضمت ہے کیونکہ وہ تو شہادت ہیں یہاں عزت کا مسئلہ ہے تو ہمارے عزتوں کو اگر اس طرح آپ تاراج کرتے ہیں تو یاد رکھو مزید صبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے گا جمعیت علماء اسلام کا موقف اس حوالے سے واضح ہے ہم تو وہاں ستائیس جنوری کو جو میلین مارچ کرتے ہیں اس سے شاید اس کی تحریک شروع کر یاد رکھو کہ قبائل کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو مزید ہم برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں سانیہ سائیوال کی بھی مضمت کرتے ہیں اتنی مضمت کرتے ہیں کہ صرف مضمت نہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور شریر مزاری صاحب نے جو بات یہ کی اور پیشنی پیلچ والوں نے جو شادمانے بجائیں یہاں یہ اس پہ شادمانے بجائنے چاہیے تھی اس پہ پہ غور دینے چاہیے تھی آردل آتے ہیں کہ خواج عاصف نے ان کو سزا نہیں دی راوانوار کو سزا نہیں دی پھر آپ بھی سزا نہیں دیں گے یہ شرم کی بات ہے ایسا خدا راہ ایسا نہ کرو خدا راہ ایسا نہ کرو یہ شریک معاملہ ہے ہمارا شریک معاملہ ہے اس پر خوشی کے شادمانے نہ بجاؤ